اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں واگا بارڈر پر اور آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پلائگ ہوئیسٹنگ سیمنی اندر داخل ہوتے ہی ایک برڈ ایبری ہے جہاں پرندے رکھے ہوئے ہیں واگا بارڈر پر پچھو مدارنے کی تقریب روزانہ گروبے افتہ آپ سے دو گھنٹے پہلے شروع کی جاتی ہے واگا بارڈر لاہور کے واگا زون میں ہے جو سرحد سے تقریباً 600 میٹر دور ہے اس قصبے کے نام پر سرحد کا نام واگا بارڈر رکھا گیا آپ یہاں ڈبل لیکر یا کسی پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں یہاں سے آپ پری اوپ کوسٹ فیس پینٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اس ٹیڈیم میں تقریباً دس ہزار لوگوں کے بیٹنے کی گنجاش ہے گزشتہ سالوں میں یہاں پر کافی رش ہوا کرتا تھا جبکہ اب روزانہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگ ہی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں چودہ انگستر تیس پار جیسے دنوں میں لوگوں کا جو شک روش دیکھنے لائک ہوتا ہے ناظرین اس دروازے کے دوسری طرف انڈیا کا شہر امریتصر ہے جبکہ پاکستان والی سائٹ پر لاہور ہے اور اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ اس بارڈر کے ذریعے انڈیا میں بھی جا سکتے ہیں یہاں دونوں اطراف بھی ایک مارچنگ شو کیا جاتا ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کے قریب ریڈ کلیف لائن ہے جتک سین کے وقت سر ریڈ کلیف نے پاکستان اور انڈیا کی سرحدوں کی حد بندی کے تیعون کے لیے گھینچی تھی 1947 میں آزادی کے وقت ہندوستان سے مسلمان اس بارڈر کے ذریعے ہجر کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے اس تقریب کو 1986 میں دونوں ممالک میں امن کے معاہدے کے طور پر شروع کیا گیا تھا موسیقی 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 ناظرین فلیک لورنگ سرمنی ختم ہو چکی ہے اور لوگ اب ریسٹرینٹس اور سٹالز کا روک کر رہے ہیں اس تقریب میں سے 45 مینرز کی پریڑ ہوتی ہے اس لئے زیادہ تر رشت 6 بجے ہوتا ہے موسیقی